بڑا اچھا واقعہ مجھے یادہ ہے اسی آیت کی تفسیر میں مدرمہ لکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا بڑا نیک پریزگار عبادت گزار تھا مسجد میں رہتا تھا اور جو نوجوان مسجد میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں اللہ کی یاد میں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عرش الائی کا سائے ہوگا کل پر اسے پیانا کیونکہ عرش الائی کے اندر سائے میں سات قسم کے آدمی ہوگئے دو کون ہیں ایک وہ جو مسجد مسجد کا دل لگا جاتا مسجد سے نکل جاتا پھر بھی مسجد یاد آتا ہے اور ایک وہ کہ جس نے جوانی میں عبادت کی وہ عرش الائی کے سائے میں ہوگئے تو یہ نوجوان تھا اور عبادت بھی بہت کرتا تھا آئی آئی تشیفہ تو وہ مسجد جب جاتا تھا تو راستے میں کسی عورت کا گھر تھا تو وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی اس کو گناہ کی دعویت دیتی تھی لیکن نوجوان اس کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا ایک دن رات کا دہن تھا اس نوجوان کا راستہ روکے کھڑی ہو گئے اس کو بلائے ورگلائے نوجوان گھر میں داخل ہو گیا تو اچانک اس کو یہ آئیتِ طیبہ یاد آگئی اس نے پڑھی آئیت بے شک وہ جو ڈرنے والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کے ٹیس لگتی ہے تو ہوشار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کے آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ آئیت پنگی تھی وہ نوجوان بے ہوش ہوگی گر گیا بہرحال وہ عورت اس کی نوکرانی اس کو اٹھا کے اس کے گھر کے قریب ڈال کے آگئی گھر وال میں اس کو دیکھا اس کو گھر میں لے گے ہوش آیا اس سے سارا واقعہ پوچھا اس نے ساری بات بتائی کیسے ایسا ہوا تھا میں بے ہوش ہو گیا تھا اس کے باپ نے پوچھا بڑا تُنہا کون سے آئیت پڑھی تھی اس نے پھر یہی آئیت پڑھی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں جب ان کو شیطانی خیال ٹھیس لگائے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس نے جیسے ہی آئیت پڑھی پھر بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی میں انتقال کر گیا خوف خدا کی وجہ سے یہ ہوتا خوف خدا رات کو نلائے دولائے اس کو کفن دیا دفنا دیا اگلے دن مرے فاروق رضی اللہ نے پوچھا نوجوان نظر نہیں آرہا عرض کی حضور وہ تو رات کو انتقال کر گیا آپ نے اس کے والد سے پوچھا تو کہا تم نے مجھے بتا ہے نہیں کہا تم نے رات کا ٹائم تھا آپ کو پھریشان کرنا مراسل میں ہی سمجھا تعالی نے فرما اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تم اس کی قبر بتشریف لے گئے اور قبر پہ جا کر آپ نے اس سے پوچھا وَلِمَنْ خَاخَمْ وَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّتَانِ کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے تیرا معاملہ کیا ہوا تو اندر سے قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جنتیں دو بات عطا فرمائی دو یعنی چار جنتیں مل گئی اس کو کیونکہ پہلی دفعہ اس عورت کے گھر میں آیت پڑھ کے بےوش ہو گیا تھا تو اس خوف کی وجہ سے اس کو دو جنتیں مل گئی پھر اپنے باپ کے سامنے جب آیت پڑھی تو اس نے جان دے دی خوفِ خدا کے باعش تو اس کو پھر دو جنتیں مل گئی تو یہ خاص بات ہوتی ہے تو اس لئے کہتا ہے کہ ذکر انسان کو کرنا چاہیے فرمائی اور وہ جو شیطان کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمرائی میں کھینچتے ہیں پھر کمی نہیں کرتے ابھی کتنی واضح بات ہے کہ انسان جب ایک مردہ گناہ میں لگ جاتا ہے شیطان کے بھائی سے مراد یہ انسان ہے جو گناہوں کے عالی ہو چکے ہیں تو یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو انسان جو شیطان ہوتے ہیں بس صورت انسان اور آج ہمارے ہاتھ پرین لوگوں کی کسرت ہے انہیں لوگوں کی زیادتیاں ہیں انہیں لوگوں کی عقومت ہیں انہیں لوگوں کا غلبہ ہے انہیں لوگوں کا سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے کھلے عام گناہ کرنے والے ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں چور ڈاکو لٹیرے زانی فاسق و فاجر یہ ہمارے آج ہمارے امام بنے ہیں امام سے مرحلہ لیڈر ہوتا ہے آج ہمارے لیڈر یہی ہے وہ ہی جس کی شہرات کی کاری دنیا میں گوند رہی ہے کہ شہرات پی پی کے اس کے گردے ختم ہو گیا جگر ختم ہو گیا وہ ہی بیٹھ کے اپنی ویڈیو نکال دیتا ہے لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا شروع کر دیتا ہے لوگوں گلتے بابا بابا میرا پیور تو بڑھا نیک آدمی ہے قرآن کی صورت پڑھ لیتا ہے آج ہمارے لیڈر رحمان جس کو رحمان کہتے تھے رحمان ملک اس کو تو صورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتی آج ہمارے لیڈر رحمان حسن اس کو بھی صورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی لیکن میرا پیور تو یہ پڑھ لیتا ہے حالانکہ وہ پکا شرابی ہے پکا قاتل ہے لوگوں کا زنا کرنا اس کی عادت پرے چکی ہے اس کی اسٹوریا دنیا کے اندر آ چکی ہے اخباروں میں چھپ چکی ہے لیکن ہم نے ایسے فاسقوں فاجروں کا اپنے لیڈر بنا لیا تو انہی کے بارے میں اللہ فرمارا کہ اخوانہم یا مددونہ ہم فی الغی تو جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمرائے میں کھینچتے رہتے ہیں سم مالا یکسرون پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے اپنے حد سے بڑھ جاتے ہیں